آج ہمیں دنیا پر میدان، جنگلات اور بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں لیکن اس زمین پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب یہ مکمل طور پر پانی سے ڈگ گئی تھی آسمان سے اس قدر بارش اتری تھی کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے تھے شیکی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اہل زمین پر شیطان کا راج تھا اللہ تعالی سے مانگی مولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا گھر بد قدے بن چکے تھے اور پانچ بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا انہی پانچ بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت رواد ٹھہرایا تھا لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم حضرت شیز اور حضرت ادریس کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے حضرت ادریس نے تو ان کی بڑھتے ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا اس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے لیکن اب تو حضرت ادریس کو بھی وفات پائے سینگڑوں برس گزر چکے تھے اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و آیاری نے کرا عرض کفر و شرک برائی اور بیہیائی کی گلاستوں سے بر دیا تھا ابلیز اپنی کارکرد کی پر بہت خوش تھا اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکروفرے پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی ان کی نگاہیں بار بار بیت المامور کی جانب اٹھ جاتی وہ منتظر تھے کہ اللہ کب ان کی تباہی اور بربادی کا حکم ناظر فرمائیں لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبوس فرماتا ہے اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو کہہرے الہی نازل ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصف پر فائز فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے ان سے کہا میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اگر تم اسی طرح کفر و شک میں مبتلا رہے تو مجھے در ہے کہ تم کسی سخت عذابِ الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حکارہ سے ٹھکرا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو چالیس برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو یوں قرآنی آیت کے مطابق ان کی عمر نو سو پچاس برس سے تجاوز ہوئی حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہما وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتا تھے ان کی قوم انہیں ترہ ترہ کی عذیتیں دیتی ان پر مسائب کے پہاڑ ڈھاتی لیکن وہ صبر کرتے ان کے لئے دعا کرتے حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں پرداشت کرنی پڑی کافر ان کو ڈراتے دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رنکھنے کے لئے اتنا مارتے کہ وہ بہوش ہو جاتے کبھی ان کی گلے میں پھندہ ڈال کر بازوں میں گسیڑتے ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ جدوجہد ساڑھے نو سو سال تک جاری رہی رات کی تنہائیوں میں آنسون کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے دعائیں کرتے اے میرے پروردگار میری قوم نادان ہے نا سمجھ ہے اسے ماف کر دے نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے کبے عذابِ الٰہی سے ڈراتے تو کبھی دوزک کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے اس طویل جدوجہد کی نتیجے میں صرف اسی لوگیں مان لائے حضرت نوہ علیہ السلام قوم کی بدالی پر بہت غمگین رہتے لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے مگر کب تک آخر کار طویل اور سخترین کافشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی شکایت پیش کرنے پر مجبور ہو گئے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں رشاد ہے نوہ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف پلایا تو یہ اپنے کانوں میں اونیاں ڈال لیتے اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد تکبر اور غرور کرتے میں نے ان کو اعلانیاں خفیہ غرص ہر طریقے سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا تمہارے مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا آخر تم کو کیا ہوا ہے تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو خوبصورت جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کر کھڑا کر دے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ انس کے اندر کھلے راستوں میں چلو میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال بچھا رکھا ہے اور نوہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اگر تو نہ ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدگار اور سخت کافر ہی ہوگا اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیے سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو ماف کر دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑا حضرت نوہ علیہ السلام کی گزارشات برگاہ خدابندی میں قبول فرمالی گئی اور اللہ تعالی نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور نوہ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناو اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا کیونکہ یہ سب غلاظمین طور پر غرگ کر دی جائیں گے اس کشتی کی لمبائی بارہ سو گز اور چڑھائی چھے سو گز تھی حضرت نوہ علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حسم میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کشتی کے سامنے کا حصہ برندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے اس کشتی کی انچائی تیز گز تھی اور اس میں تین منزلیں تھی کشتی کے اوپر ایک ڈکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوست تھی جب حضرت نوہ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہستے مزاک اڑاتے بھبتیاں کستے یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی اور جب عذابِ الٰہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک چوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوئی ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو حضرت نوہ علیہ السلام نے احکامِ خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو گئے آخرکار طوفان کے اثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی اُبلنے لگا آسمان سے قیامت خیز بارش ہوئی اور یہ بارش ہر شاہ کو بھا کر لے جانے کے در پہ تھی گویا قیامت کا منظر تھا کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں میں تیر رہی تھی حضرت نوہ نے اپنے بیٹے قرآن کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر تھا انہوں نے کہا اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ اس نے کہا اببا میری فکر نہ کرو میں ابھی اس سے اونچے پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا نوہ علیہ السلام نے کہا آج گہرے الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا اسی اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کیلئے عرض کی اے پروردگار تُو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے عمال اچھے نہیں ہیں توفانے نوہ میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روح زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا صرف حضرت نوہ علیہ السلام کی پہاڑ نمہ کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کے بلند و بالا بپری خوفناک موجوں میں تیر تھی پھر رہی تھی کشتی میں اسی اشخاص موجود تھے اور ہارے ایک کے ساتھ ان کا کمبہ بھی تھا اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً ایک سو پچاس دن رہے اور اللہ تعالی نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا کشتی چالیس دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی پھر حضرت نوہ علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوئے کو بھیجا کوئے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جفٹ پڑا اور تاخیر کی جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اس کے پاؤں کی چڑھ میں لتھرے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر حضرت نوہ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خوشک ہو چکی ہے حضرت نوہ علیہ السلام پہاڑ سے زمین پر اٹھرے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا گیا اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی لوگ ایک دوسروں کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوہ علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے